باگشور دھام کے بابا دیرین شاستری کے بعد اب پردیپ مشٹہ جو کی پنڈیت پردیپ مشٹہ سیہور والے ان کے طرف بھی اب بھی مارمی آگے بڑھنے لگی ہے اور پچھلے سال جو ان پر ایک مقدمہ دائر انہوں نے کروایا تھا ان کی شغیت کی تھی پولیس میں لیکن پولیس نے ابھی تک اس کو اس طرح سے درج نہیں کیا اور ان پر کوئی کاروائی نہیں کی اس کے اس کے بعد اب ایک سال بعد ایک سال بعد ایک بار پھر سے بھی مارمی اسی مددے کو سامنے لے کر آئی ہے مددہ ہے کہ پنڈیت پردیپ مشٹہ نے پچھلے سال انہی دنوں سمیدھان کے خلاف ایک بیان دیا تھا اس نے اپنے کتھا کے دوران یہ کہا تھا کہ سمیدھان کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ہندو راشتہ دانے کی ضرورت ہے سونے کی چڑھیا کو سونے کا سیر بنانا ہے سمیدھان کو بدلو ہم کو ہندو راشتہ بنانا ہے تو اسی بات کو لے کر بھی مارمی نے پچھلے سال مدے پردیش بھر میں پورے پردیش بھر میں خوب سارے اندولن کیے تھے خوب پردرشن کیے تھے جے بھیم جے بھیم جے بھیم جے بھیم جہ 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 بھیم ج اس بار ایک بار پھر پردیپ مشہ پر کاروحی ہونے کو لے کر اس پر کاروحی کیے جانے کو لے کر بھیم آرمی اب میدان میں آگئی ہے جس طرح سے بھیم آرمی کے ساتھ ساتھ تمام یوہ جڑ رہے ہیں مدھے پیدیش کے اور ساتھ ہی جیسے آدیواسی سنگٹھن اور او بی سی مہا سبھا جیسا ایک او بی سی یوہوں کا جو بڑا سنگٹھن ہے یہ سارے لوگ جو اکٹھے ہو رہے ہیں مل کر اب تمام مدھوں کو اٹھا رہے ہیں ابھی حال ہی میں جس طرح سے چھندوڑا میں ایک مدھے کو اٹھایا گیا کہ ایک ناوالک بچی کے ساتھ بلاتکار ہوا اور اس کے بعد اس مدھے کو اٹھا کر او بی سی مہا سبھا جیس اور تمام لوگ مل کر جس طرح سے یوہوں نے اس مدھے کو اٹھایا ہے اب مدھے پیدیش میں سیاسی کھیل بگڑنے والا ہے کیونکہ جس طرف یوہ ہوتا ہے بہت حد تک شکتی اسی طرف ہوتی ہے تو جس طرح سے یہ آدیباسیوں کی یوہ شکتی سامنے آ رہی ہے جیس کے مدھے ہم سے وہ بھی سی ایک بہت بڑا ورگیمت پیدیش میں یہ جس طرح سے سامنے آ رہا ہے یوہوں کے روپ میں اور یوہ سنگٹھن جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور بہت سارے اندولن کر رہے ہیں ٹھیک اسی پرکار بھیمار میں بھی اب پوری طرح سے سکریہ ہو گئی ہے اور یہ تینوں شکتیاں مل گئی ہیں بھوپال میں اس کا پدرشن اس کا ایک طرح سے ہم گھٹ جو ہوا ہے بھوپال میں اس کا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پرباہ ہوا سرکار پر بھی یہ پرباہ پڑا اب ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مدھے پیدیش میں اگر یہ پرباہ لگاتار رہتا ہے بنا رہتا ہے اور اگر یہ یوہ سنگٹھن اسی طرح سے آگے بڑھتے رہتے ہیں تو نشتری دروس سے مدھے پیدیش میں سیاسی جو گنیت ہے وہ بگڑنے والا ہے کانگریس کے لیے بھی اور بی جے پی کے لیے بھی اور تمام دوسری پارٹیوں کے لیے بھی اور یہ جو یوہ ہیں یہی تیہ کریں گے کہ بھوش میں سرکار کس کی ہوگی ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ان یوہوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ای وی ایم جو ہے ای وی ایم کے خلاف یا ای وی ایم کو لے کر اگر یہ اندولیت ہوتے ہیں تو نشتری طرح سے اس سنگٹھن میں اس شکتی میں ایک اور اجافہ ہوگا اور بامسپ بھی ان سے مل جائے گی اور نشتری طور پر جو ہے ایک بڑا بدلاؤ تمام پردیشوں میں ہو سکتا ہے موسیقی